کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے مضوحیٰ عوض باللہ میں شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر نادی کرام اسلام علیکم ناظرین کرام آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند رات کا ایک خصوصی عمل بتائیں گے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گے وہ چاہے کاروبار کی بندش ہو شادی کی بندش ہو رزق کی بندش ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو ناظرین کرام اگر آپ اس عمل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ناظرین کرام رحمتوں والا مہینہ ختم ہوا اور اب چاند رات ہے چاند رات دراصل انعام والی رات عجرت والی رات ہے پورے ماہ کی محنت کا صبر کا سمر خصوصی برکتوں رحمتوں بکشش و مغفرت و نہائیت فضیلت والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رمضان میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوئے تھے ان کے برابر اس آخری دن میں آزاد فرماتے ہیں ادن فطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلت الجائزہ یعنی انام کی رات رکھا جاتا ہے اور جب عیج کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانوں فرشتوں کو تمام شہروں میں بیچتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانوں فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے تو حق تعالی شانوں فرشتوں فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراوی کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے مپورا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسئلہ دیکھوں گا میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیار رکھو گے میں تمہاری لگزشوں پر ستاری کرتا رہوں اور ان کو چھپاتا رہوں گا میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے زلیل اور عصوہ نہیں کروں گا بس اب بکشے بکشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس پرشتے اس عجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افتار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور یوں اس رات سے محروم رہتے ہیں ذرا سوچئے اگر ایک مزدور کام کرنے کے بعد مالک سے اپنی عجرت نہ لے تو کون اسے اقل مند کہے گا ہم روزے ختم ہوتے ہی دنیا داری خرافات میں الڈ جاتے ہیں خاتین بزاروں میں شاپنگ بیوٹی پارلرز میں مہندری فیشل اور صبح کی تیاریوں کھانے بنانے میں ہی رات صرف کر دیتی ہیں جبکہ مرد حضرات رات کو تفریغ ہوتلوں اور بزاروں میں خریداریوں کی نظر کر دیتے ہیں یہ لمبی تان کے سو جاتے ہیں حتیٰ کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے اس عضبت و فضیلت کی رات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے امت محمدیہ کے لیے ایک خاص توفہ ہے اس کے ببرکت لمحات و خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر و اذکار نوافل توبہ اور قصص سے مغفت مانگیے جو خطائیں یا کمی کتاہی رہ گئی رب العزت معاف فرما دے اس رات میں اپنے رب کو راضی کیجئے اپنی محنت اپنی عجرت وصول کیجئے تو ناظر کرام اب میں آپ کو چاند رات کا ایک خصوصی عمل بتاتا ہوں ناظر کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں وہ چاہے کاروبار کی بندش ہو رشتوں کی بندش ہو یا پھر رزق کی بندش ہو تو آپ چاند رات کو دو رکت نفل صلات الحاجت پڑھیں یہ نفل آپ توبہ کی نیت سے پڑھیں سلام کے بعد آپ ایک تصویح یا توابو یا رحیمو کی پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اپنی پرشانی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں تمام مشکلات ختم ہوں گی ناظر کرام اس عمل کی بے شمار فضلتیں ہیں اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں جادو ختم ہو جاتا ہے رشتہ کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں یہ بہت بال کا ازمایہ ہوا عمل ہے آپ اس عمل کو چاند رات میں ضرور کیجئے ترانی کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو سکت کا جاریہ سمجھ کر فیس بوک اور ووٹس اپ پر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی